عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آج بہترین آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں اگر اس پر ہم بقاعتگی سے عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ جو معاشی مسائل ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ ہر اس مسئلے سے جس کا تعلق معاش سے ہے ایسا عمل جو گاہ کو کھینچ لائے روزانہ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے یعنی دکان کھولنے کے فوراں بات گیارہ مرتبہ سرط فاتحہ اول و آخر تین بار دروش شیف پڑھیں دروش شیف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور دکان کے چاروں کونوں میں دم کریں انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور گھاکوں کی ریل پیل ہوگی اس میں یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ سرط فاتحہ جب پڑھیں تو اس میں آپ پہلے آوز بلوں میں شیطان رجیم پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس سے پہلے تین بار دروش شیف پڑھیں اور سرط فاتحہ کو گیارہ دفعہ پڑھنے کے بعد پھر تین بار دروش شیف پڑھیں تو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس وظیفے میں سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے یہ چیز کو یقینی بنانا ہے اپنے زندگی میں پانچ وقت کی نماز پڑھ کے بھی اپنے روزی رزق کے مسائل کے حل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے بعد مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سرط واقعہ کی تلاوت کریں اور اپنی روزی رزق کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ رزق وافر مقدار میں اللہ برکت والا عطا فرمائے گا اور اس کے علاوہ سروج ایک یہ پڑھ لیں گے اور ساتھ ہی سروج نکلنے سے پہلے کی جو تسبیح ہے وہ لازمی پڑھیں اسے بھی روزی رزق میں برکت ہوتی ہے وہ ہے سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم وابحمدہی استغفراللہ ایک چھوٹا سا پیکیج ہے یوں سمجھ لیں اپنے رزق میں اضافے کے لئے اور جب ہم اس کو بقاعدگی سے اور صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے ہم نے گناہ سغیرہ اور کبیرہ سے بھی ساتھ ساتھ بچنا ہے جب یہ عمل شروع کریں اور ویسے بھی ہم زندگی میں بھی بچنا ہے یعنی غیبت چغلی جھوٹ بہتان الزام سے بچنا ہے اور اسی طرح کے اور بھی سغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ نمبر ایک میں دوبارہ روپیٹ کر دیتی ہوں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پانچ وقت کے نماز کی پابندی کرنی ہے نمبر دو مغرب کے بعد صورت واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور نمبر تین ہم نے کیا کرنا ہے سورج نکلنے سے پہلے جو تسبیح سبحان اللہ وابحمدہ سبحان اللہ لزیم وابحمدہ استقبیر اللہ پڑھنی ہے پوری تسبیح پڑھنی ہے سورج نکلنے سے پہلے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور نمبر تین پھر یہ عمل کرنا ہے کہ اول و آخر تین بار دروشی پڑھ کے دروشی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ سورج فاتحہ پڑھیں اور جس وقت دکان کھولیں یا اپنا جو بھی جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں وہ جگہ کھولیں تو آپ اس کیا کریں گے اس کے چاروں کونوں میں دم کریں گے اس کو پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کے کاروبار میں ہمارے کاروبار میں بہت برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ رزق کے مسائل سے ہمیں محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں صحیح طریقے سے علم کے ساتھ ان تمام عمال پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ